بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم اللہ الرحیم اللہ بسم اللہ محمد اللہ الرحیم براتران اسلام معجز سامین حضرات اور میرے محترم دوست حاجی محمد زکریہ صاحب آفنا ہو سب سے پہلے اللہ کا لاک لاک شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے خیر والی مجلس برکت والی مجلس عزت عظمت شرافت کرامت رحمت والی مجلس اللہ نے ہمیں عطا فرمائی اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ جو کچھ کہیں جو کچھ سنیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائی اے اللہ ہمارے کہنے اور سننے میں اخلاص اور اپنی رضا بھی عطا فرمائی اے اللہ ہم سے وہ کام کرا جن کاموں سے تُو راضی ہے اللہ ہر اس کام سے محفوظ فرمائی جن کاموں سے تُو نراض ہے اللہ عمر میں برکتوں کے ساتھ عقاق رزق عزت مار جان ایمان علم اور عمل سالم برکتوں کے ساتھ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائی بغیر تمہید کے جب میں پہنچا یہاں تو خطیف صاحب کیا نام تھا ان کا خطیف صاحب تحر محمود سیدنا عمیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لے کر ان کی شان میں کچھ الفاظ بجان فرما رہے تھے اللہ ان کو جدائے خیر اطاف فرمائی اس وقت میرے دل میں ایک بات آئی اور یہاں جب میں آیا تو بھئی حاکم علی معاویہ صاحب بھی یہاں بھی معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام آیا عربی کے کتاب ابو بکر الجزیری رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے بغیر تمہیں کہ میں اپنے موضوع پر آؤں گا لیکن بات ذہن میں آئی تو میں عرض کرتا جاؤں ابو بکر الجزیری بہت بڑے عالم جید عالم گزرے ہیں میں ان کے کتاب میں اکثر بیٹھا کرتا تھا ان کا بیان شوق سے سونا کرتا تھا بہت عجیب شخصیت تھی اللہ ان کی قبر کو جنت کا باق منائے جنت البقی میں ہیں اللہ ہم سب مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی عمر میں برکتوں کے ساتھ موت عطا فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدین نبی میں تشریف فرما تھے ساتھ ہی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا آپ کے سردار کون ہیں وہ بتایا گیا ہمارے امام ہمارے نبی ہمارے رسول خاتم النبی جین شفیق المذنبین رحمت اللہ اللہ کے نبی تشریف فرما تھے کہنے لگا میرا والد بادشاہ ہے میں شہزادہ ہوں میرے ابا نے توفہ دیا ہے ہدیہ دیا ہے ایک ٹوکرہ ہے تو اس نے مجھے کہا کہ مدینہ جانا تو مدینہ کے مسلمانوں کے سردار کو اس کے الفاظ تھے مدینہ کے مسلمانوں کے سردار ہمارے نبی تو انبیاء کے سردار بھی تھے نا صلی اللہ سردار کونین سید کونین شفیق المذنبین رحمت اللہ میری طرف سے یہ ہدیہ دے دینا توفہ دے دینا ہدیہ میں لے کر آیا ہوں لیکن مدینہ کے بہر ہمارا کافلہ ٹھہرا ہوا ہے بیر علی کی طرف دس کلومیٹر ہے بیر علی مدینہ سے مسلمانوں سے وہاں پڑا ہوا ہے کوئی آدمی میرے ساکھ بھیج دو تاکہ میں وہ ہدیہ آپ کی طرف بھیج دوں جو میرے ابا نے دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سیدنا امیر معاویہ ساتھ بیٹھے تھے فرمایا معاویہ میں لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ کاتب الوحیوی تھے اور اللہ کے نبی کی دعاوں کے صدقے یہ ایمان نصیب ہوا ان کو یہ بھی پتا ہوا وہ یوں تھا بات میں بات آئی کرتا جاؤں لیکن نئی باتیں بھی آپ کے ذہن میں آئیں بیرے بھائی سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑی میں چھوٹی تھی تقریباً چھے سال پانچ سال کے عمر ابو جہل گدرا ابو جہل پوچھنے لگا اینہ ابو کے یا فاطمہ فاطمہ ابا کی دی رہے ہیں حضرت فاطمہ جانتی تھی کہ میرے نبی میرے ابا کا دشمن ہے اللہ مادری میں نہیں جانتا غصہ آیا ابو جہل تماشا مارا سیدنا امیر حضرت فاطمہ تظہرہ کے چہرے پر زور سے چاہتا سیدہ فاطمہ گر گئی رونی کی آباد جب اندر گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرماتے بیر جب تشریف لائے سیدہ ابا کے دل پر اولاد کے لیے تو ہمارے ہاں قتل و قتال ہو جاتے ہیں کھانا جنگی ہو جاتی ہے سبر تو ہمارے اندر ہے نہیں اگر سے بیٹے کا قصور ہے لیکن پھر بھی میدان میں کھڑا ہے زمین کے معاملے میں بھی یہ آئے قتل و قتال پر تیار کھڑا ہے زمین کے لیے لڑنے والوں محمد کے دین کے لیے کیوں نہیں لڑتے تم ادھر بھی تو نکلو نہ غیر اتا کرو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ کی زبان مبارک سے نکلا فاطمہ بنتی بیٹی چچا ابو صفیان کے پار جاؤ ان کو جا کر بتاؤ ابو نے مجھے پھیجا ہے ابو جہل نے تماشا مارا ہے ابھی تک حضرت ابو صفیان ایمان نہیں لے تھے حضرت امیر معاویہ بھی ایمان نہیں لے تھے تو سیدہ فاطمہ تظہرہ قریب مکان تھا حضرت ابو صفیان وہاں جب گئی درمازہ کھٹ کھٹا ہے حضرت ہندہ رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ کی امی حضرت ابو صفیان کی گھروہ یہ وہ ہندہ ہے جس میں اہو تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدہ امیر حمدہ کے کلیجے کو نکلوا کر چبا کر رسول اللہ کے ساتھ جاؤ جا کر بتاؤ حضرت ہندہ نے پوچھا فاطمہ کیسے آئی ہو بیٹی حضرت فاطمہ فرمانے لگی ابو جاہل گزر رہا تھا اس نے پوچھا اببا کدھر آئے میں نے کہا میں نہیں جانتی مو پر تمہچہ مارا اببا نے کہا جاؤ چچا ابو صفیان کو جا کر بتاؤ میں چچا کو بتانے کے لیے آئی ہوں حضرت ہندہ نے جب دیکھا تمہچے کا نکان تھا فوراں اٹھی حضرت ابو صفیان کی تلاش میں حضرت امیر واویہ کے اببا کی تلاش میں کہیں بیٹھے ہوئے تھے حضرت ہندہ نے سخت لفظ لی یہ محمد کی بیٹی ہے تمہاری بیٹی ہے میری بیٹی ہے اس کے موں پر ابو جاہل نے تماشا مارا ہے اس کا بدلہ چکا انتقام لے اگر انتقام نہیں لے گا تو میں دروازہ نہیں کھولوں گی گھر اللہ تو حضرت ابو صفیان اٹھے ابو جاہل کو تلاش کرتے ہوئے بیٹ اللہ کے اندر بیٹھا ہوا تھا حضرت ابو صفیان نے ابو جاہل کے دونوں ہاتھ پیچھے سے پکڑ لے سیدہ فاطمہ تُس سے فرمایا فاطمہ اس کے موں پر تماشا مار سیدہ فاطمہ نے اس کے موں پر جب تماشا مارا تو حضرت ابو صفیان اب دیکھتے ہیں کہ چہرے پر تماشے کے نشان ہے یا نہیں یوں دیکھتے ہوئے نہیں پھر ما سیدہ فاطمہ تُظہرہ نہیں چھوٹی بچی ہے پانچ چھ سال تماشے کا نشان نہیں منا حضرت ابو صفیان یوں آس تین چڑھا کر ابو جاہل کے موں پر زال سے تماشے مارے تو جب تماشے کا نشان دیکھا ہاں کہا اللہ اللہ میں نے محمد کی بیٹی کا انتقام چکا لیا ہے اللہ یہ لفظ کہا حضرت ابو صفیان حالکہ ایمان ابھی نہیں لئی بہت کے اندر ان کی قیادت میں جنگ ہوئی تھی ان کی قیادت میں حضرت ابو صفیان کی قیادت میں خالد بن ولید بھی ان کی قیادت میں تھے اکرمہ بن ابی جاہل بھی بہرحال بڑی تکلیف ہوئی اہد میں اللہ کے نبی قائع پر لڑ دی تھی خالد بن ولید نے کہہ دو رضی اللہ عنہ لیکن رسول اللہ نے گالیاں نہیں دی تھی یہ بھی پتا ہوا خالد بن ولید کے بارے میں یوں نہیں فرمایا تھا کہ یہ جنب کے کنارے پر کھڑا ہے میری شفاہ سے محروم ہو گیا ہے نعوذ باللہ خوضِ کوسر سے محروم نہیں جب پتا چلا خالد بن ولید نے کہا پر آپ نے خموشی اختیار جب یہ خالد بن ولید ایمان لے کر آ رہے تھے حضرت کرمہ اکرمہ بن جاہل بھی ساتھ تھے دونوں کٹھے آ رہے ہیں مدینہ میں مدینہ میں اہت کے جنگ کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنے سے قبل صحابہ سے فرمانے کہ صحابہ کی جب آپ مکہ نے اپنے دو کلیجے آپ کی طرف بھیج دی ہیں آپ کی طرف دو کلیجے کلیجے بھیج دی ہیں ابھی کلیجے وصول کر لو صحابہ حرام فرمے تھوڑی دیر گزری خالد بن ولید بھی مدین نبی میں داخل ہوئے حضرت اکرمہ بن ابی جاہل بھی مدین نبی میں داخل ہوئے کہہ تو رضی اللہ اللہ تو میں آر کر رہا تھا اب سیدہ فاطمہ تو ظہرہ جب واپس گھر گئیں اللہ کے نبی سہن میں کھڑے ہوئے تھے تشریف فرما پوچھا فاطمہ کیا کر رکھی آیا سیدہ فاطمہ نے ساری تفصیل بتلا دی اے اببا جی میں پہلے ابو سفیان کے دروازے پر پہنچی چچی ہندہ بیر نکلی ابو سفیان کی تلاش میں نکلے پھر ابو سفیان انہِ ابو جھال کو تلاش کیا پھر مجھ سے تماثے مروائے اس کے موں پر نشان نہیں تھے پھر خود مہرے اور تماثوں کا نشان دیکھا تو کہا اب محمد کی بیٹی کا انتقام میں نے چکا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوں جاری ہو گئے جہاں آپ کھڑے ہو گئے اللہ اللہم اللہم لا تنساہا اللہ اس بات کو نہ بھولانا اللہ اس بات کو نہ بھولانا ابو سفیان نے تیرے نبی محمد کی بیٹی کا انتقام چکا دیا محشر کے میدان میں ابو سفیان اور اس کے خاندان سے انتقام نہیں چکا اللہ یعنی ایمان نصیف فرمانا یہی وجہ تھی حضرت ابو سفیان بھی ایمان لائے حضرت ہندہ بھی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ فور خاندان رضی اللہ رضی اللہ یہ باتیں یاد رکھ خطروں مسلمنوں یہ بھی عقیدے کے سے تعلق عقیدے سے تعلق عقیدہ نیک ہے صالح ہے عقیدہ صحیح عمل تھوڑا تو نجات ہو جائے گی عقیدہ غلط عمل پاڑھو جتنا کیوں نہ اللہ کی قسم نجات نہیں ہوگی چیہ سہمدار کیوں نہ بن جاؤ قیم اللہ کیوں نہ بن جاؤ تحجت گدار کیوں نہ بن جاؤ سہمد کعبہ میں کیوں نہ مر جاؤ روضہ نبی پر کیوں نہ مر جاؤ جنت البقی میں دفن کیوں نہ ہو جاؤ حاجی غادی نماضی تبلیغی جہادی کیوں نہ بن جاؤ اگر عقیدہ صحیح نہیں تو جنتی نہیں عقیدہ بھی صحیح یہ عقیدے پر ایک بات آگئی یاد بات میں بات آتی ہے اور یہ کام کی باتیں سن لیا تھا تھکے بیٹھو مجھے اکثر جلسوں میں اس وقت اسٹیج پر لے کر آتے ہیں جلسے کی جوانی تو اور حضرات لوٹ جاتے ہیں بڑھا پہ میری قسمت میں آ جاتا تھا ایک نوجوان تھا اسے شادی کی بوڑھی چھوز نے کہا باقی تو سارے جوان بچیاں شادی کریں وہ اکیلی رہ گئی تھی سن رہے ہیں توجہ سے بات ہوں کونسی بات میں کر رہا تھا میں نے کہا کام کی بات ہے حضرت با یدید بستامی رحمت عقیدے پر بات کر رہا تھا حضرت با یدید بستامی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک عورت گئی مرید نہیں تھی مرید نہیں حضرت کی مرید نہیں تھی لیکن پردے میں گئی پردے میں گئی پردے میں گئی پردے میں گئی آئے اب پردہ نہیں رہا ہاں ہاں وہ کیسے شیر ہے وہ دیکھا جو چند عورتیں وہ کسی کا شیر نہیں ہے کہ پوچھا جو تمہارا پردہ کدھر گیا انہوں نے کہا اکل کے مردوں پہ پڑ گیا اکبر علابادی کا شیر ہے مجھے نظر آئی چند بیویں بے پردے نظر آئی مجھے چند بیویاں پوچھا جو تمہارا پردہ کدھر گیا کہنے لگی اکل کے مردوں پہ پڑ گیا پردہ بھی فرق وجہ واجبات میں سے باہرہ اللہ تعالیٰ توفیق ہو جی توفیق ہو جی پردے کی حالت میں کھڑیے حضرت با یدید بستامی کی خدمت میں میں عقیدے پر بات کر رہا ہوں کہنے لگی حضرات میرا خواہد دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے آپ اس کو منع کریں کہ دوسرا نکاح نہ کرے دوسری شادی نہ کرے حضرت با یدید بستامی ان اس کو جواب دیں میری بیٹی جب اللہ اس کو اجازت دیں میں کون ہوں جو اس کو رکوں مسنا دو نکاح کرو سن رہے ہو آج بیویوں سے جا کر کہو پھر جوتے بھی کھاؤ مسلاسہ تین مربا چار چار اجازت ہے اجازت ہے اجازت ہے وہ اسے پوچھتے ہیں کاری سکتے ہیں میں جو نکاح کروں بیوی سے پوچھوں میں نے کہا پوچھو بے مار کھاؤ گا وہ تمہیں اجازت دے گی قطع نہیں دے گی یہاں اللہ نے یوں نہیں فرمائے بیوی سے پوچھ اگر تانکت ہے تو کر لیکن اجازت اور چیز ہے قانون اور چیز ہے قانون اور چیز ہے مسنا دو نکاح تین چار وَإِنْ خِفْتُمْ اللَّهْ تَعْتِلُوا سواحدتا خبردار اگر عدل و انصاف قیم نہیں کر سکتے تو پھر ایک نکاح کرو دوسرے نکاح کی ضرورت بھی نہیں نہیں قرآن نے پوری تفصیل بیان کرتا ایک ہی لفت اللہ مہین کہت تو اللہ تعالی آج تو ہماری ایک بیوی کی حقوق ادا نہیں ہوتے ہوتے ہیں آپ کہیں کہ ہاں ہوتے ہیں کون ہے آپ میں سے جو بیوی کو کہتا ہے اٹھنی مات پڑ یہ حق ہے حق ہے یہ حق ادا کر رہے ہیں عدل و انصاف کی یہاں بات ہے کہ چار بیوی ہیں تین ہیں دو ہیں ان میں عدل و انصاف کر جو تروریات زندگی اس کے لئے اس کے لئے بھی جو کپڑے اس کے لئے وہی کپڑے اس کے لئے جو ہی چیزیں بیوی کے لئے ایک بیوی کے لئے نہیں دونوں کے لئے تینوں کے لئے برابر لے کراؤ برابر لے کراؤ اس کو عدل و انصاف کی کہتے ہیں اور پھر سب کے ساتھ برابری رکھو دین میں بھی دنیا میں بھی سن لو حقوق ادا کرنے میں تو پھر وہ کہنے لگی حضرت میرا قامل دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے آپ اس کو منع کرو کہ دوسرا نکاح نہ کرے حضرت پھر وہی جواب نے جب اللہ اس کو اجازتیں دے میں کون ہوں میں اس کو روکوں اللہ کے قانون کے ہوتے ہوئے میں کئیسا قانون نافذ کروں ظالموں رب کا قانون تمہارے پاس ہے قرآن ہے نبی کا فرمان ہے تم انگریز کے قانون کو ہمارے سوروں پر مسلط کر کے بیٹھے ہو تمہیں شرم حیاء نہیں آتی انگریز کا قانون نافذ نہ کر یہ ملک لا الہ الا اللہ کے لئے قانون قانون یہاں اسلام کا ہوگا آئے انشاءاللہ وقت آئے گا آئے گا انشاءاللہ آئے گا جس طالبان نے اپنے افعالستان کی سرزمین پر لا الہ الا اللہ نافذ کر دیا پاکستان کی سرزمین پر بھی لا الہ الا اللہ نافذ ہو کر رہے ہیں انشاءاللہ ناکس جو بھی قانون بنے گا ناکس ہوگا ہمارے پاس کامل کا قانون ہے نافذ کرنا ایوب خان کے دمانے میں حجر حجی ذکریہ صاحب نور محمد صاحب کدھر ہے مولا نور حوم صاحب بیٹھتے ہیں ایوب خان کے دمانے میں قانون بنا تھا اہلی قانون قانون یہ تھا کہ جو شخص اپنی بیوی کو طلاق دے طلاق دینے سے پہلے ہاں طلاق دینے کے بعد جو شخص اپنی بیوی کو طلاق دے طلاق دینے کے بعد چیئرمین صاحب ناظم صاحب اس کی خدمت میں جائے کہ میں نے بیوی کو طلاق دے دی ہے اگر چیئرمین صاحب ناظم صاحب کہے ٹھیک ہے طلاق ہو گئی تو ہو گئی اگر وہ کہے نہیں تو پھر طلاق نہیں طلاق پہلے منظوری بعد یہ عجیب قانون ہے منظوری پہلے طلاق پھر ٹھٹھی یہاں طلاق پہلے منظوری والد صاحب رحمت اللہ لے تقریر فرما رہے تھے اے عیوبہ اے بدبختہ قانون بڑھا نہیں تھا کسی مولوی سے مشرہ تو کر لیتا نا وہ تمہیں بتاتا نا کہ منظوری پہلے قانون طلاق بعد میں حرمایا کہ یہ قانون ہے یا حفیمی کا لوٹو ہے حفیمی کا لوٹو ایک حفیمی چرسی تھا چرسی یہ بہتل مجھے تھے جب وہ لیٹرین جائے نا بات روم اللہ کے در پہ آ رہا ہے اللہ اللہ دنیا مایوسی کا مرکز بن گیا اب تیرے بغیر کوئی نہیں میرا کوئی نہیں زبان سے یہ لابد نکلا فوراں اللہ ملیکہ سے فرما تیس بوڑے سے کہہ دو او بوڑا پریشان ہو اگرچہ ساری زندگی تُو نے مجھے یاد نہیں کیا لیکن تیرے سفید بالوں سے مجھے خیاء آیا میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے اللہ میں بات کر رہا تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ آپ بھی بھیجو آپ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ سے فرمایا معاویہ اٹھو اس کے ساتھ جاؤ وہ توفہ لے کرو یہ بات بڑے کام کی ہے سیدنا امیر معاویہ فرما تھا لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک وساعتائک صحابہ کی طرف صحابہ صحابہ تھے صحابہ ابھی وہ پوری کہنا امیر معاویہ امیر معاویہ امیر معاویہ ایک سہابی کی عزت شان عزمت تک امیر معاویہ امیر معاویہ فرما ہے بریک ختم ہو گئی بریک فیل ہو گئی جلدی کرو بس کو روکو کہیں اللہ کی نبی کو تکلیف نہ ہوگی یہ عالم فرماتے ہیں میں بھی اترا بس سے میں پتھر تلاش کرنے کے لئے کبھی ادھر بھاگتا ہوں کبھی ادھر بھاگتا ہوں کبھی ادھر بھاگتا ہوں تاکہ بس کے پیئے کی نیچے رکھتا ہوں پتھر تلاش کرتے کرتے نہیں ملہ مجھے پتھر جب میں واپس آیا آہا آہا میں نے دیکھا کسی بس کے پیئے کی نیچے صدیق اکبر نے اپنا سر رکھا ہوا تھا کسی تھی فاروق آدم نے کسی نے عثمان غریل ہے سیالی اتر کرار اللہ میں ہمیں بیدار ہوا میں نے کہا تو تو پتھر تلاش کرتا رہا تیرے نبی کے صحابہ نے اپنی جانے دے دی اللہ آہا نبی کے صحابہ تک خدا کبھا نبی کے صحابہ پر بات نہ کر اپنا ایمان پر بات نہ کر نہ کر نہ کر تمہیں بات کر رہا تھا سیدنا امیر معویہ رضی اللہ فرمائے معویہ جاؤ اس کے ساتھ حضرت معویہ روانہ ہو گئے رضی اللہ فرمائے میری جوتی مسجد کے اس طرف پڑی تھی اور اس شہداد ہے کہ جوتہ ادھر پڑا ہوا تھا اس طرف جب وہ اس طرف نکلنے لگا میں صرف اپنی جوتی کی طرف جانے لگا میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی مجھے دیکھ رہے ہیں دوڑا میں جوتہ نہیں اٹھایا کہیں اللہ کے نبی دل میں یہ نہ سمجھیں کہ میرے حکم کی تعمیر میں تاخیر ہو گئی دوڑا میں جوتہ چھوڑے اس شہداد نے اپنا جوتہ پہنے جوتہ پہننے کے بعد بہترین سواری کھڑی تھی سواری پر بیٹھ گیا اب مدینہ کی گرمی مکہ کی گرمی میں نے ستائیس سال وہاں گزارے پاؤں نہیں رکھا جاتا پاؤں زمین پر یہ تپش انتہائی تپش سید امیر معاویہ فرماتے ہیں اس نے کہا چل میرے ساتھ میں نے کہا اچھا مجھے تاپنے ساتھ بٹھا دے سواری پر بٹھا دے چلو ہے چلو نوکر ہو کر مجھے کہتے ہیں شہدادے کو کہتے ہیں میں شہدادی بھائی سواری پر آپ کو بٹھاؤں تو سردار کا نوکر ہے میں سردار ہوں سید امیر معاویہ فرمتے ہیں واقعی میں نوکر ہوں آپ تم بھی کہو میں نوکر صحابہ میں نوکر صحابہ کا میں نوکر صحابہ کا علی معاویہ بھائی بھائی علی معاویہ علی معاویہ علی معاویہ عزمتے صحابہ ہاتھوں کا لحلات عزمتے صحابہ عزمتے صحابہ عزمتے صحابہ عزمتے صحابہ نعرہِ تکبیر اب سید امیر معاویہ فرماتے ہیں میں نے کہا مجھے بیٹھا اوہ نہیں بیٹھا تھا میرے شان کے خلاف اچھا ایسا کرو چلوزادہ آپ نے جوتا مجھے دے جوتا تو دیتا نہیں دیتا شہزادہ کا جوتا تو پہنے گا سید امیر معاویہ فرماتے ہیں میں خام ہو جا رہا ہے چل رہا ہے تپش والی زمین آہا وہا قربانی وہا قربانی دس کلو میٹر بیر علی ہے وہاں وہ ٹوکرہ پڑا ہوا تھا اس میں تحفہ حدیعہ تھا یہ اٹھا اپنے سردار کی طرف لے جاؤ اللہ سید امیر معاویہ نے اٹھایا اب پیدل آ رہا ہے اللہ وہاں میں جوتا نہیں تبتی ہوئی زمین تپیر کا وقت ہے اس حال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی سید امیر معاویہ کو دیکھ کر سفید رنگ کے تھے چہرہ سرخ ہو گیا تھا پسینہ پسینہ سر پہ ٹوکرہ اٹھا ہوا آپ نے اس وقت ہاتھ اٹھا ہے سید امیر معاویہ کے لئے اللہم یہاں بھی یہ دادو فرمائے سید امیر معاویہ اللہ اس بات کو نہ بھولانا نہ بھولانا اللہ یہ میرا سخابی امیر معاویہ اللہ یہ قربانی دے کر آ رہا ہے جوتا بھی پہو میں نہیں سواری بھی نہیں اللہ اس کو حکومت بھی عطا فرما حکومت بھی اس کو عطا فرما سبحان اللہ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے صدیق اکبر کی خلافت پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت بائیس لاکھ مربع میل کے بادشاہ اللہ پھر سیدنا عثمان غنی پیتیس لاکھ پھر سیدنا علی پھر اس کے بعد سیدنا عمیر معاویہ سنو سنو پچپن لاکھ مربع میل کے بادشاہ بن گئے جب خلیفت المسلمین بن گئے امیر المؤمنین بن گئے صحابہ کی جماعت گئی جہاد کے لیے جس علاقے کے اندر جہاد کر رکھی تھی وہاں کا بادشاہ پکڑا گیا قیدی بن گیا اس بادشاہ کو صحابہ لے کر دمشک پہنچے سیدنا عمیر معاویہ سے فرمائے فلا علاقے کا بادشاہ ہم نے فتح کر لیا پورا ملکہ ہے یہ بادشاہ کہ دی بن گیا وزیر بھی کہ دی جو ہی سیدنا عمیر معاویہ نے اس بادشاہ کو دیکھا پہچان گئے اللہ یہ تو وہی ہے جو مجھے سواری پر بھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا جوتا تک مجھے نہیں دیا تھا جو ہی پہچانا آنکھوں میں آنکھ ہوا گئے اللہ اللہ میں ان سے استقام نہیں لوں گا اس لیے کہ میرے نبی کے لیے حدیعہ لے کر آیا تھا اللہ سیدنا عمیر معاویہ نے اپنے پاک ٹھرایا بہترین قسم کے کھانے دیئے اس کا لباس قیدی ہونے کی وجہ سے پوسیدہ ہے نیہ جوڑا پہنایا بگڑی نہیں پہنائی نئے جوتے پہنائے اللہ پھر سیدنا عمیر معاویہ اس سے پوچھنے لگے اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ وہی سیدنا معاویہ اس کو معلوم نہیں تھا کیا مسئلہ ہے سیدنا عمیر معاویہ نے تو پیچھا اس نے نہیں پیچھانا فرمان لگے کوئی دل کی تمنہ ہے تو بتا دے اس نے کہا تمنہ تو یہ ہے میں علاقے کا بادشاہ سردار ہوں نواب ہوں قیدی بن کر بیٹھا ہوں ہر قیدی کی تمنہ یہ ہے کہ وہ یہاں ہو جائے مجھے آزاد سرمایہ تجھے آزاد کرتا ہوں آزاد کرنے سے قبر نئے بہترین قسم کے جوڑے مگائے اس کو پہنائے ساتھ دیئے پگڑی مگائی بہترین قسم کا جوتا اس کو پہنائے اور بہترین قسم کی سواری مگائی سواری کو دور بٹھایا اپنے محل سے فرمایا کہ سواری تک جو رافتہ ہے اس میں تانین بچھا دیئے جائیں اللہ محل سے لے کر سواری تک جہاں اس میں محل قالین بچھا دیئے گئے بہترین قالین بچھا دیئے گئے اب سید آمیر واؤس کا ہاتھ پکڑ کر لے کر آ رہے وہ حیران حجیب بات ہے بہترین لباہ پہنائے پگڑی پہنائی جوتے نئے یہ قالین بچھا ہے سواری بہترین دس صحابہ کو سار دے دیا اس کو پہنچا کے آؤ پروٹوکول میں جو ہی اس کو بٹھایا سواری پر وہ دیکھتا ہے دیکھ پھر میں سوڑا انتظار کر گھر گئے اسی انداز کا ٹوکرا یہ جو رسول اللہ کی خدمت میں ہدیہ لے کر آیا تھا اللہ وہی ٹوکرا بہترین اس کے اندر ہیرے جوہران سونا چاندی آ کر یوں پیش کیا یا ملک او بادشاہ بات سن بات یہ ہے تُو میرے نبی محمد الرسول اللہ کیلئے اپنے اببہ سے ہدیہ لے کر آیا تھا وہ ٹوکرا ہدیہ والا ٹوکرا اللہ کے نبی نے دل سے قبول فرمایا تھا آج میں وہی ہدیہ اس سے زیادہ بہترین ہدیہ میں تجھے پیش کر رکھا ہوں یا قبول فرما جو ہی اس بادشاہ نے سنا کھو میں آنسوں جاری ہے لیکن کلمہ نہیں پڑا روانہ ہو گیا جب اپنے ملک میں پہنچا لوگ نے پوچھا کیا ہوا ساری تفصیل بیان کی ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا آخر میں میرے لیے کپڑے بھی جوتے نئے سواری بہترین قالین بھی بچھائے گئے میرے اببہ نے ٹوکرا جو ہدیہ میں دیا وہی ٹوکرا بہترین قسم کے ہیرے جوہرات سے بھر کر اس بادشاہ مسلمانوں کے بادشاہ نے مجھے دیا جو ہی یہ بات کہی تمام دنیا والے اس کے ملک والے کہنے لگے پھر آپ نے کیا سوچا بادشاہ کہتے ہیں میں نے سوچے لا الہ ان اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ بڑا پچاس ہزار آدمیوں کو سیدنا امیر معاویہ کی خدمت میں لے کر آیا پچاس ہزار کافر مسلمان ہو گئے اللہ بات آ رہی تھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ کس کس صحابی کی بات کریں موضوع پر بھی دو تھی تھک گئے تھک گئے تو پھر چھوڑ دے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حاجی ذکریہ صاحب فرما رہے ہیں حضرت اکرمہ رضی اللہ خالد بن ولید کے ساتھ خالد بن ولید دستدار بھی ہے کسی جنگ میں حضرت اکرمہ ادھر تین لاکھ کی فوج حضرت اکرمہ اس فوج کے اندر دشمن کی فوج اندر جا رہے ہیں اندر جا حضرت خالد بن ولید نے پکڑا اکرمہ خان طریقے سے لڑیں گے خیال کر کسی صلیقے سے لڑیں گے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد بن ولید سے یوں کہتے ہیں دع ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ مجھے جانے دو جانے دو گئے لڑتے لڑتے کئی کافر کو جہنموں میں پہنچایا پھر جب خود گرے شہید ہو رہے خالد بن ولید گئے میرا بھائی اکرمہ میں نے کہا کسی صلیقے سے لڑیں گے فرمایا خالد مجھے دل میں کوئی افسوس نہیں مجھے انتہائی خوشی ہے میں جنت کا منظر دیکھ رہا ہوں امیر المؤمنین سیدنا عمر کو میرا سلام بھی دے دینا پیغام بھی دے دینا پیغام یہ ہے ایمان جانے میں تم نے پہل کی تھی جنت جانے میں ہم نے پہل کر دی یہ صحابہ سے رضی اللہ عنہ کانفرنس کا عنوان تو ہے پیغمبر انقلاب 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 سچی انقلاب اللہ اکرمہ انقلاب ابھی ابن ایلان نبوت نہیں فرمایا تھا تشریف لا چکے تھے تشریف لا چکے تھے اس وقت انقلاب برپا ہو گیا تھا آپ سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں یہ توجہ سے بات سنونا توجہ سے جبرائیل اللہ نے آپ کو کب پیدا کیا کتنی عمر ہے آپ اللہ اللہ کتنے زمانے گزر گئے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے کہ یا رسول اللہ مجھے علم نہیں بہت بہت وقت گزر نہیں بتا سکتا یا رسول اللہ اندازہ بتا دیتا فرمایا بتا دو یا رسول اندازہ یہ ہے ابھی اللہ نے آسمان بلند نہیں فرماتے زمین نہیں بیچھائی تھی پہاڑ نہیں بیٹھائی تھی سمندر نہیں چلے تھے چاند کورج نہیں بنایا تھا حضرت آدم کو پیدا بھی نہیں فرمایا تھا درست نہیں اٹھائے تھے اللہ ایک ستارہ آیا کرتا تھا یا رسول ایک ستارہ نمودار ہو نہاد چمکتا تھوڑے وقت کے لیے چمکتا پھر غیب ہو جاتا پھر ستر ہزار سال کے بعد پھر نمودار ہوتا کچھ وقت کے لیے پھر غیب ہو جاتا اے اللہ کے نبی پھر ستر ہزار سال کے بعد وہ ستارہ نمودار ہوتا تھوڑے وقت کے لیے نہے چمکدار پھر غیب ہوتا اے اللہ کے نبی میں نے اس ستارے کو ستر ہزار مرتبہ دیکھا گئے ستر ہزار مرتبہ کہہ دونا سبحان اللہ کتنی عمر ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ مسکر پڑھ جبرائیل جانتے ہو وہ ستارہ کون تھا فرمای یا رسول اللہ ما عارف نہیں میں جانتا نہیں جانتا جبرائیل سن وہ ستارہ جو نمودار ہوا کرتا تھا و تیرے نبی محمد الرسول اللہ کے نور نبوت کا ستارہ تھا جو چمکتا تھا اللہ ایسا قریب نبی اللہ نے ہمیں عطا فرما لیکن آدھ ہماری صورت صیرت ہمارا اٹھنا بیٹھنا شادی بیان موت غنی چال اتوار گفتار کردار اخلاق رہنا سے نہ کھانا پینا محمد الرسول اللہ کی ذنت کے خلاف ہے مسلمان ایسا کریم نبی ایسا رحیم نبی جانور بھی جس کا احترام کرتے نبتات بھی جمدات بھی درخت بھی جھک جایا کرتے اللہ کے نبی درخت وں کو بلاتے دوڑتے ہوئے آ جایا کرتے پہاڑ سلام کیا کرتے تھے اللہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی گزر رہے تھے ہرن باندی ہوئی تھی مسلمان و ہرن ہرن نے آواز لگائی اے اللہ کے نبی میرے قریب تشریف لائے میں باندی ہوئی ہوں شکاری نے مجھے باند رکھا وہ شکاری اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا اللہ کے نبی جو ہی تشریف لے گئے سنو مسلمان ہرن کہنے لگی یا رسول اللہ اس پہاڑ کی دامن میں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بوکھے ہوں گے پیاسے ہوں گے اگر اپنی دمانت پر مجھے رہا کر دو میں بچوں کو دو پلا کر فورا واپس آتی ہوں اللہ کے نبی اس کو چھوڑتے ہیں وہ شکاری جو ابھی مسلمان نہیں یہ سارا مندر دیکھ رکھ چادر اوپر ڈالی ہوئی خام و حشتہ کوئی بات نہیں کر رہا جو ہی ہرن کو چھوڑا اللہ کے نبی نے یوں تپی دی ہرن جا جلدی واپس جلدی واپس ہرن دوڑی تھوڑی دیر کے بعد واپس آگئی اللہ کے نبی کے قدموں میں سر رکھ دیا اللہ کے نبی نے اس کو دوبارہ بہاد لیا باندھنے کے بعد اللہ کے نبی تشریف لے جانے لگے وہ شکاری دیکھ رہا تھے فوراں سر سے کپڑا اٹھایا کہنے لگا محمد صلی اللہ جانوروں نے آپ کو پہچان لیا کاش کہ انسانوں نے بھی پہچان لیا ہوتا کاش کہ میں نے بھی پہچان ہوتا آج میں اس ہرن کی وجہ سے پہچان رہا ہوں لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑا حکم دو اس ہرن کے ساتھ کیا سلوک فرما چھوٹے بچے ہیں شف کر اس کو چھوڑ دے اللہ اللہ کے نبی آپ اپنے ہاتھ مبارک سے چھوڑ اللہ کے نبی جو ہی چھوڑتے ہیں ہرن سامنے کھڑیے دوڑی نہیں اللہ کے نبی کو دیکھتی ہے یوں سر کرتی ہے یوں سر ہلاتے ہوئے آنکھوں میں آنکھوں جاری ہے اللہ تیرا کی طرف جاؤ جاؤ جانوروں نے پیچانا آج کو سنت کے جناد نکال رہا ہے اپنے گھروں سے تیرے نبی کی سنت کے جناد نکال کیوں کیوں نہیں پیچان تھا میرے نبی کو کیوں اللہ کے حکامات کو تم توڑ رہا گئے پتھروں نے پیچانا پہاڑوں نے پیچانا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہجرے میں تشریف لائے اما ایش صدیقہ روٹی بنا رہے میرے بات کسی کی تقریر ہے کون ہیں ابو بکر سہباد ابھی ہیں ان کو سہری کے وقت آنے تک اللہ 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 کی عمر میں بات ام ایش صدیقہ روٹی ابو بکر میرے بیٹے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو نا تنیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایش کیا پکار رہی ہاتھ میں کیا یہ آٹے کپیڑا لیکن یہ بھی آز کرتا جاؤ دو دو مہینے رسول اللہ کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی آج تو ہم آئے آئے اما ایش فرماتی صبح کی نماغ کے بعد اللہ کے نبی گھر میں تشریف لاتے پوچھتے آئے شاہ گھر میں کوئی چیز کھانے کو پڑی ہے میں جواب دیا کرتی تھی اللہ کی محبت اور میرے نبی محمد کی نے محبت پڑی باقی کچھ دیں اللہ آپ نے پیڑا لیا اس کی روٹی بنائی مردوں کے لیے بھی اللہ کے نبی نے یہ سنت بنائی کہ مرد بھی کھانا بنا سکتا ہے اور بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک یا کرو ان کے ساتھ ہاتھ پٹا لیا کرو برطن دو رہی تو کبھی کبھی برطن آپ بھی دھو لیا کرو جھاڑو دے رہی تو جھاڑو لے کر تم بھی سنو نبی کی سنت ہے سنت اما ایشہ تھے دیقہ فرماتی کئی مرتبہ اللہ کے نبی نے مجھ سے جھاڑو لیا گھر کے سہن میں جھاڑو دیا صحابہ فرماتے جب اس کے استقبال کے لیے صفائی کر رہا اللہ بیویوں کے ساتھ سلوک کیا اچھا سلوک رکھا علماء بیٹھے ہیں پوچھو ان سے بیوی کے سامنے اس کو خوش کرنے جھوٹ بہت جھوٹ وہ جھوٹ بھی تجھے سواب عجر عطا فرمائے اللہ حالی جھوٹ گناہ 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 کبیرہ بیوی کی دل گر میں کچھ نہیں تو انشاءاللہ کل یہ چیز آگی جھوٹ بھی سواب اس کے دل کو دکھان نہیں گالیاں نہ اس کے ماں باپ کو گالیاں نہ 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 رو اس کو کہیں مانکہ میں تو رو تکڑا ہوگا اور یہ میرا موضوع ہوتا تو میں بیان کرتا کہ کیا سلوک ہونا چاہیے اپنی بیویوں کے ساتھ کیا حقوق ہیں تمہارے اوپر اور بیویوں پر کیا حقوق ہیں خامدوں کے جب اولاد آدھ اولاد کی کیا حقوق ہیں والدین پر یہ میں بتا آپ نے پیڑا لے لیا روٹی بنا کر طوے پر رکھ دی اللہ اب وہ طوے پر پڑی اممہ ایشہ سے دی کا فرماتی روٹی پک نہیں رہی نہیں پک رہی میں آگ زیادہ کر رہی آگ زیادہ کر رہی یا رسول اللہ نہیں پک رہی وہ تو آٹا ویسے ویسے پڑھا ہے آپ مسکرات دیتے ہیں ایشہ آگ یہ تو دنیا کی آگ ہے جس چیز پر تیرے نبی کا ہاتھ لگے دنیا کی آگ جہنم کی آگ بھی اس کو نہیں جلا سکتے حضرت رکانہ آئے کشتی لڑنے کی لئے ابھی ایمان نہیں لے ابو جال ساتھ تھا ابو لاہ ساتھ تھا اتبا اتبا شہبا ساری جماعت آئے آ کر کہنے لگے رکانہ اے محمد کہہ دو صلی اللہ میرے ساتھ کشتی لڑو کشتی کشتی اگر آپ نے گرا دیا میں آپ کو نبی مان نہیں ایمان نہیں لاؤ آپ نے یہ سنہ فرمایا اچھا میں کشتی لڑتا ہوں اللہ آپ کا چچا بطال فرمانے لگے بیتی جا یہ نامی گرامی پہلوان ہے مصر کے پہلوان اسے ڈرتے ہیں اس کے رشتہ دار صدی اکبر یا رسول اللہ یہ تو نامی گرامی پہلوان صدی اکبر سے فرمانے لگے ابو بکار میں اس لئے کشتی کیلئے تیار ہوا ہوں تاکہ اللہ اس کو جہنم کی آنکھ سے بچا کر جنت میں بھی سبحان اللہ کھاڑے میں آگے کشتی کی داؤ اس جو ہی مارا وہ کہنے یہ تو جادو ہے جادو ہے پھر لڑتے پھر آپ اللہ سنو یوں پکڑا سینے کے ساتھ یوں لگا کر پھر مارا یہ جادو ہے تیسری دفت تیسری برتبہ ابو جہل کہتے ہیں نکلو نکلو تو جادو ہمارے اوپر اثر کرے جب فتح مکہ ہوا حضرت رکانہ ایمان لے کر جو ہی آئے صحابہ بیٹھے ہیں مکہ بھرا پڑا ہے بیت اللہ شریف لا الہ اللہ محمد رسول اللہ گباب بن جو میں ایمان لائے ہوں صحابہ فرمان لے گے اور رکانہ مبارک ہو لیکن بات سن بات سن ہمیں اس وقت یقین ہو چکا تھا کہ تجھے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہم ایک دوسرے سے کہہ رکھے تھے جس چیز کو میرے نبی نے ہاتھ لگایا اس پر جہنم کی آگ حرام خی اللہ نے جہنم تجھ پر حرام کر دی اللہ اللہ وقت کی نداقت کو میں اپنے موضوع پر تو آیا نہیں جو آیت وڑی چیز کا ترجمہ بھی میں نہیں کیا لیکن بات اپنے ابو وقر کو نام ابو وقر ہے تو ابو وقر کی بات کر کے بات کو ختم کر ابو وقر صدیق صاحب ابھی جمانہ جاہلیت تھا آپ نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا ابو وقر صدیق فرما میں ملشام گیا تجارت کی غرص ابھی آپ صلی اللہ صلی اللہ اعلان نبوت نہیں فرمایا میں نے خواب دیکھا ادھر شام کی اندر میں نے لوگوں سے پوچھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر پوچھنی ہے یہاں کوئی عالم ہے یہود کا یا عیسائیوں کا کوئی بڑا عالم ہو عالم بھی ہو عامل بھی ہو عابد بھی ہو عارف بھی ہو عاشق بھی ہو عجز بھی ہو وق قبلی بھی ہو اللہ ہو تو لوگوں نے بتایا کہ فلا بستی میں شام کی فلا بستی میں ایک یہودی عالم ہے بہت نیک سالح اس وقت کی مذہب صحیح تھا ابھی اللہ کے نبی نے نبوت کا الان نہیں سیدی اکبر رضی اللہ میں اس بستی کی طرف روانہ ہوں تابی پوچھ لکھ جو ہی ان کی بستی میں پہنچا وہ دروازے پر کھڑا ہوا تھا وہ یہودی عالم مجھے دیکھا مجھے تکنے لگا تکتا ہے پھر میری طرف آنے لگ میں بھی اس مجھے ہاتھ پکڑ کے لے گئی بٹھا یا فرمایا کیسے اے ہو کیسے یہاں آئے ہو ابو بکر ستی فرما تیرا آئیت رویا میں نے خواب دیکھا گئے تعبیر پوچھنے کیلئے آیا ہوں فرمایا بیان کرو اپنا خواب حضرت ابو بکر فرما تی جب میں بیان کرنے لگا اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو میرے ہاتھوں کو پکڑ لیا میرے ہاتھوں کو بوسا دینے لگا میں بیان کرتا جارہ مجھے وہ بوسا دیتا رہا روتا رہا پھر پوچھا من آئین جیت کہا سے آیا ہو میں نے جواب دیا جیت من مکہ مکہ سے آیا ہو کس لئے تجارت کی غر سے آیا ہو کیا نام ہے میں نے کہا پہلے پہلے اس لئے من آئین قبیلہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو میں نے کہا من قریش قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں مکی ہوں قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتا نام کیا ہے جب میں نے نام بتایا میرا نام ابو بکر ہے چیز ہماری سن اوہ ابو بکر سن سن فرش پر تیرا نام ابو بکر ہے عرش پر تیرا نام صدیق ہے صدیق ہے صدیق نعرہ تکبیر عظمت سیدنا صدیق اکبر عظمت سیدنا صدیق اکبر عظمت صحابہ عظمت قرآن نعرہ تکبیر حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میری آنکھوں میں بھی آنسو جاری ہوئے کیا کہہ رہا ہے سن ابو بکر ایک وقت آئے کا امام الانبیاء خاتم النبیین شفی المذنبین رحمت العالمین تشریف لائیں سب سے پہلا امان مردوں ملانے والا تُو ہوگا تُو ہوگا تعبیر بتلا رہا ہوں تعبیر فرمانے لگا بات سن ابو بکر یہ وہ نبی پھر وہ ہجرت فرمائے گے ساتھی بھی ہوگا رفیق ہوگا راستے میں غار رہے گی غار کا رفیق بھی تُو ہوگا آگے سن ابو بکر مدینہ میں جب وہ اللہ کے نبی دنیا سے پڑھ نہ فرمائیں گے خلیفہ اول بھی تُو ہوگا جب تُو رہلت کرے گا تو نبی کی قبر مبارک کے ساتھ تیری بھی قبر ہوگی غار کا رفیق بھی تُو ہوگا مزار کا رفیق بھی خلیفہ تُو ہوگا یہ تعبیر بس آس صدیق اکبر فرماتے ہیں مہران ہو واپس میں جانے لگا مجھے دیکھتا ہے روتا ہے دیکھتا ہے میں جہاں تک جاتا رہا وہ کھڑا رہا تکتا رہا میں مدت کے بعد مکہ مکرمہ پہنچا آپ صلی اللہ او میرے دوست ایو دلیل اندکم آپ کے پاس کونسی دلیل ہے جو آپ نے اعلان نبوت فرمایا اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آہا کونسا لذہ کہا ابو بکر نے یا صاحبی میرا دوست میرا دوست اللہ کو یہ لذہ اتنا پسند آیا قرآن میں اللہ نے فرما دیا اِذ ہما فی سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھ رہے ایو دلیل اندکم اللہ کے نبی نے یوں ہاتھ پکڑا مسکرا کے فرما نے لگے او ابو بکر سن او صدیق او صدیق او صدیق سن رائی تر رویا فی شام میں تُو نے شام میں خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر محمد الرسول اللہ میں اللہ ابو بکر فرماتے اللہ کی قسم یہ خواب میں نے کسی کو بیان نہیں کیا تھا اللہ کے نبی کو بھی یہ خواب میں نے بیان نہیں کیا کسی شخص کو میں نے بیان بیان نہیں کیا نب اللہ کے نبی نے فرما انتر آئی ترو یا فی شام شام کے اندر تُو نے خواب دیکھ یہودی آلن سے تعبیر پوچھی وہی تعبیر میں میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کس نے بتلایا آپ بذکر آکے فرماتے جبرائیل امین کھڑے ہیں